نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدوریا رو کرتے ہیں خبروں کی اور گیان وابی کے بعد اب وارہ رسی کا ایک اور سپرسدھ بھگوان بھولے کا مندر قبضہ مقت کرانے کی محیم تیز ہو گئی ہے وہیں کرتواششور مہادے مندر کو قبضہ مقت کرانے کو لے کر معاملہ کوٹ پہنچ گیا ہے وشو بیدک سناتن سنیاس نے اپنے عدوکتہ کے ذریعے داخل واد کو سیویل جج شبھی اگربال کی عدالت نے سویکار کر لیا ہے واد مولباد کے روپ میں درچ ریجسٹر ہوگا اس معاملے میں اب 6 ستمبر کو کوٹ میں سنوائی ہوگی وارہ رسی کے ہی ایک مندر کو مقت کرانے کی قوائد تیج ہو گئی ہے اس معاملے میں بھی وہی وادی ہے جو وادی گیانواپی میں ہے پورے پرکرن پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سنتو سنگ جی ہے سنتو سنگ جی کی جو سنسطہ ہے سب سے پہلے گیانواپی معاملے کو لے کر اپی ہی نہیں ہوئے مدہ اٹھایا تھا اس پر پیروکار بھی بنیتے پچھکا راج بھی ہیں اب ایک نیا معاملہ کیا ہے پورا معاملہ اور کس ایسا کونسا مندر ہے وہاں کا جس کو اب پھر سے مقت کرانے کی بات کر رہے ہیں گیانواپی کے بعد دیکھئے کرتی واشیسور کا مہادیو کا مندر ہے یہ مہادیو کا مندر اورنگ جیب نے جب کاشی پہ چڑھائی کیا تو کاشی وشنات سے پہلے سب سے پہلے کرتی واشیسور کا ہی مندر توڑا گیا پھر گیانواپی مندر توڑا گیا اس کے بعد اور انہ مندروں کو کاشی میں توڑا گیا لیکن کرتی واشیسور مندر آج بھی وہاں اورنگ جیب نے مندر کو توڑ کر کے اسی کے ملبوں سے وہاں پہ ایک مسجد قائم کر دیا ہے وہ مسجد آج بھی قائم ہے لیکن نرنتر پوجہ پاٹ وہاں پہ لگاتار ہو رہی ہے وہاں پہ جو مندر ہے وہاں پہ نماز بھی ہوتی ہے مسجد بھی ہے اور وہاں پہ پوجہ پاٹ بھی ہوتی ہے دونوں انورت چالے ہو جی تو آپ کی مانگ کیا ہے ہماری مانگ اس پسٹ ہے کہ وہ ہمارا مندر ہے بھولے نات کا مندر ہے اور اس مندر میں نمازیوں کی آوشکتہ کیا ہے تو جو یہ نمازی وہاں پہ آ رہے ہیں جو مسلمان آ رہے ہیں ان کا پرویس ورجت کیا جائے اور ایک بھبے مندر کے نرمان کا راستہ پرسست ہو اچھا ٹھیک اسی پرکار سے جیسے تیکھانے میں دیوالوں کا جو کلاکرتیاں تھیں وہ ہندو سنٹیمنٹ سے جڑے ہوئی کلاکرتیاں تھیں سناتن دھرموں سے جڑے ہوئی ٹھیک اسی پرکار سے وہاں پہ بھی یہ ساری چیچیں بلکل اس پشت طور پہ ننگی آنکھوں سے آپ آج بھی اس مندر میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں جس کو تدھا کتھت مسجد کا نام دیا گیا ہے روپ دیا گیا ہے ہندو کلاکرتیاں اس پشت طور پہ دکھائی پڑتی ہیں لیکن چونکہ چونے سیو اس کو ڈھکنے کا پریاس کیا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈھکا نہیں جا سکا ہے اور ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ پاورانی کال سے آج تک لگا تار وہاں پہ پوجا ہوتی چلیا رہی ہے آج ہمارے سناتنی ہندو وہاں پہ جا کر کے پوجا کرتے رہتے ہیں اور آج بھی پوجا ہو رہی ہے اور سامن کے مہینے میں بھولے نات کہ اس سے بڑی کوئی پوجا نہیں ہو سکتی ہے اس لیے ویسو بیدک سناتن نیانس کی طرف سے ہم لوگوں نے یہ مقدمہ قائم کیا ہے اور مقدمہ ایکسپٹ ہوا اور یہ مقدمہ ایکسپٹ ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے نیا ایلے نے ایک سناتن کو لڑنے کے لیے راستہ کھول دیا ہے اور ہم اپنے مندر کو صد کریں گے اور نشچت طور پر یہ مندر ہم سناتنیوں کو پرابت ہوگا بہت سکریہ بات کرنے کے لیے آپ تھے سنتو سنگھ جی ویسو بیدک سناتن نیانس کے راستی یدیچ ہیں سنرچک ہیں اور انہوں نے ہی پہلے پھر میں آپ کا پرچے بتا دوں کہ انہوں نے پہلے ہی گیانواپی پہ ایک لمبی لڑائی لڑ چکے ہیں اس کا انباؤ تو اب اسی انباؤ کے انسار انہوں نے پھر سے ایک کیس فائل کیا ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ وہاں پہ مندر بھی ہے مسجد بھی ہے لیکن وہاں کے جو گمبت ہے وہ ساب طور پر دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ مسجد کتہ ہی نہیں ہے وہ پوری طریقے سے مندر ہے اس کا گمبت صرف بدلا گیا ہے اس کو کلر کر کے پینٹ کر کے اس کی تصبیریں جو اکیری گئی تصبیروں کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہم کوٹ میں اس بابس جو ہے سارے سچ دے کر کے ہم یہ بھی کیس جیتیں گے اور وہاں پہ بھبے مندر کا نیرمار کر آئیں گے کیا پڑا میں مصطفیٰ احمد کے ساتھ گھنسیام نیسوانچورسیا سوراج اکسپریس لکھ لاؤ